بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو کیسے ہیں ویورٹس امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے گارڈن میں کچھ کمپوسٹ ہے اور کچھ مٹی جو ہے وہ میں نے بچھائی ہوئی ہے تو یہ میرے کمپوسٹ ہے جو تیار ہو چکے اور یہاں ٹپ میں میں نے اسے چھانا ہوا ہے اور باقی جو ہے یہ اس کے اندر دوسرا جو چھانا ہوا موٹا موٹا ہوتا ہے وہ یہاں پر میں نے بچھائی ہوئے تاکہ اسے دھوپ لگ جائے اور اس میں سے سارے جراسین جو ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ وہی کچھن کمپوسٹ ہے جو ہم کچھن کے سبزیوں کے فروٹس کے چھلکوں سے تیار کرتے ہیں اور یہاں پر مٹی میں نے کچھ پڑانے گملوں کی جو میرے پڑانے ونٹر کے پلانٹس لگے ہوئے تھے ان کی مٹی میں نے دھوپ لگانے کے لئے رکھی ہیں تاکہ دوبارہ سے ری یوز ہو سکیئے تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک گملہ رہتا ہے جو اب میں اس کو بھی نکالوں گی خالی کروں گی اور یہاں پر اسی طرح بچھا دوں گی جس طرح یہ مٹی میں نے بچھائی ہے تو یہاں پر پڑانے گملوں کی مٹی جو ہوتی ہیں جو ونٹر کے پلانٹس ہم لگاتے ہیں تو جب ہم گرمیوں کے پلانٹس لگائیں تو بہتر یہ ہی ہے کہ ہم اپنے پرانی مٹی کو پہلے اچھے سے دھوپ دے دیں تاکہ سارے فنگس اور جتنے بھی اس میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائے تو دیکھیں یہ گملے سے اس طرح میں نکالا ہے اور دیکھیں اس میں مویسچر ہے نمی ہے تھوڑی سے مٹی کے اندر تو اس کو میں توڑ کر اس طرح پھیلا دوں گی اور یہ دیکھ لیں اس میں نمی ہے تاکہ یہ بلکل ڈرائی ہو جائے اور دوبارہ یہ ری یوز ہو جائے تو میں اسی مٹی کو اچھی طرح دھوپ دینے کے بعد پھر اپنے تمام جو ویجیٹیبلز سمر کی ہیں اور پلاورز جو پلانٹس کی سیرگلنگز ہیں وہ اس کے اندر میں ٹراس پلانٹ کروں گی تو یہ تھا یہ طریقہ کہ آپ بھی اسی طرح کریں اپنے پرانے گملوں کے مٹی کو بہت اچھے سے دھوپ دے دیں اور یہ دیکھیں یہ کمپوسٹ اسی طرح تیار ہوتی ہیں دیکھیں کیا تھا یہ یہ سار جو ہیں وہ کچن ویج تھا جو ڈی کمپوسٹ ہو کر اس صورت میں نکل کر آیا ہے تو میں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے اور اس کی ویڈیو میں یہاں پر سکرین پر ویڈیو نمبر آپ سرچ کریں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کچن ویج سے فروٹ چھلکوں سے انڈوں کے چھلکوں کو ملا کر اور سبزوں کے چھلکوں کو ملا کر تو یہ جو موٹا موٹا سارا مٹیریل ہے یہ بھی میں اپنے جو پوٹنگ مکس ہیں اس میں یوز کروں گی اچھی طرح دھوپ دینے کے بعد تو یہ دیکھیں ایک اور میرا جو ایک بین تھی اس کے اندر ڈس بین کے اندر میں نے اور بھی کچھ کمپوسٹ تیار کی تھی جس کو ابھی میں نے دھوپ نہیں دی ہیں اور ابھی وہ ایسی صورت میں ہے تو یہ دیکھیں یہ تین مہینے ہو گئے ہیں اس میں میں نے کچھن کمپوسٹ تیار کی تھی اور آل موسٹ اب یہ رہ رہی ہے تو دیکھ سکتے ہیں تمام فروٹ کے چھلکے جو ہیں اور تمام سبزوں کے چھلکے اس میں ڈیکمپوسٹ ہو چکے ہیں اور یہ اب ریڈی ہیں تو اسے بھی میں پھیلا دوں گی یہاں دھوپ میں اور اس کو تین چار دن تک اچھے سے دھوپ جب لگ جائے گی تو میں اسی طرح اس کو چھانوں گی اور پھر چھان کر پھر اس کو میں سیو کرنوں گی تاکہ میں اپنے پلانٹس میں ایز ای فرٹیلائزر ایز اکھات میں اس کو دے سکوں یہ بہت زیادہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہت سے مایکرو نیوٹرنس اور مایکرو نیوٹرنس شامل ہیں اور پھرکل ڈیٹیل ویڈیوز میری چینل پر موجود ہیں آپ جاتے ہیں کہ کس طرح بنتی ہیں یہ سارے کمپوز تو آپ جا کر اس ویڈیو کو دیکھئے اور اپنے معلومات میں اضافہ کیجئے اپنے گارڈن کے خوبصورتے میں بھی اضافہ کیجئے تو امید ہے آپ کو میری یہ شیئرنگ پسند آئی ہوگی تو پسند آئی ہو تو پلیز دو لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ ہیپی گارڈننگ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ